اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے ایک اور نہایت عظیم صفاتی اسم الباست یعنی روزی کشادہ کرنے والے پر بات ہو رہی ہے الباست فروانی اور کشائش پھیلانے رکھنے یا دینے والا الباست کے بنیادی حروفیں با سا اور توا یعنی پھیلانا وسط دینا مسلط کرنا ترجیح دینا فراغ دست ہونا کوئی بسات بچھانا شرع وسط سے بیان کرنا رجی سلیل بکرہ کی آیت نمبر 245 میں ہے اللہ ہی ہے جو تنگی اور کشادگی فرماتا ہے جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور ایک حدیث پاک میں بھی ہمارے سلیل پاک نے فرمایا ان اللہ ہوا المسائر القابس الباسد الرزاق یعنی بساتہ زد ہے قبضہ اور قدرہ کی قبضہ کا مطلب تو روکنا اور قدرہ کا مطلب ہے پیمانوں سے ناب تول کر دینا سورہ شورہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہے اگر اللہ تعالی سب بندوں کے لئے روزی فراغ کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے لگتے لیکن اللہ تعالی جتنا رز چاہتا ہے مناسب انداز میں ہر ایک کے لئے اتارتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے مسائلے کو جاننے والا اور ان کے احوال کو دیکھنے والا ہے بے شک سورہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھو نہ ہی بالکل کھول دو پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں بے شک تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رسط دیتا ہے ناتے سورہ المائدہ کی آیت نمبر گیارہ میں انیت سوطو سے مراد حملہ کرنے ہاتھ بڑھانے یا دست ترازی کی بھی ہے پھر اسی آیت میں اس کے مقابلے میں یعنی اللہ تعالی نے اس حملے کا زور تم پر چلنے نہ دیا بس ادا کی معنی مسلط ہونے کی بھی ہیں سورہ علی نام کی آیت نمبر نیٹی فور میں ہے اور یہ وہ وقت ہوگا جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر مسلط ہوں گے اور کہیں گے کہ نکالو اپنی جان استغفر اللہ لفظ مبسوط سے مراد کشادہ اور کشادگی بھی ہے اور بسات سے مراد بچی ہوئی یا وسی اور پھیلی ہوئی بھی ہے جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر انیس میں ہے واللہ جعل لکم الارض بساتن اللہ تعالی نے زمین کو تمہارے لئے بمثل فرش بنایا ناظرین سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو فورٹی سیون میں حضرت علوت علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَزَادَهُ بَسْتَتَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللہ تعالی نے ان کو علم اور جسمانی قوت بہت زیادہ دی تھی جس سے وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے تھے تو جس طرح ناظرین اللہ تعالی نے اپنی عظیم صفات میں سے کچھ حصہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرمایا ہے اسی طرح کشادہ کرنا اور تنک کرنے کی دنیاوی صلاحیت بھی مخلوق کو وضیعت کی ہے لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ آخری فیصلہ اللہ تعالی کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ جس پر روزی تنک کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں اور جس پر وہ روزی فراہ کر دے کسی کی مجال نہیں کہ وہ اسے تنک کرے اور رزق مراج جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ رزق مراج صرف کھانے پھینے کی چیزیں نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالی کی طرح سے ہمیں ملتی ہے وہ ہمارا رزق کہلاتی ہے القابض اور الباسد کی طرح رب تعالی کے اکثر نام متضاد معانی میں آگے پیچھے آئے ہیں جیسے کہ الخافض پست کر دینے والا اور الرافع بلند کر دینے والا المعز عزت دینے والا اور المزل زلت دینے والا ناظرین اگلے چار اسمال حسنہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم اس پہ بات کریں گے فَلِلَّهِ الْإِسْمَاُ الْحُسْنَا فَدْءُوْهُ بِهَا اور اَمَّنْ جُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَآهُ وَيَكْشِفَ السُّوْ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعائیں کرتا ہے بے شک وہ ہمارا رب ہے یا باسد پڑھنے کے بے شمار فائدے اور برکتیں ہیں کہتے ہیں جو شخص کسرس سے یا باسد کا ذکر رکھے گا کبھی اس کے رسل میں تنگی نہیں ہوگی اور جو شخص نماز چاش کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ صرف دس بار یا باسدو صدق دل سے کہے اور مو پر ہاتھ پھیرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیں گے اور وہ کبھی کسی کا متاج نہیں ہوگا ناظرین اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید بہتری کے لئے اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں جزاک اللہ خیر سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین